اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس نے کائنات کی تخلیق کی کائنات کی تخلیق پر اس نے ساتوں آسمان بنائے چاند اور ستاروں کو کائنات کا گہنہ بنا کر اسے سجا دیا اپنی عبادت کیلئے فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا پھر اس نے زمین کی تخلیق کی زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے پھر اللہ نے سوچا کہ اس کی زمین پر اس کا نائب ہو تو اللہ نے آدم کو کھن کھناتی مٹی سے پیدا کر دیا ناظرین کرام ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے نبی اور پہلے انسان ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر مبوس کیا تھا ریوایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے ایک مٹھی بھر زمین سے مٹی اٹھائی اس مٹی میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی اس مٹی کو ایک مدد تک مختلف پانی سے گوندا گیا جب یہ گوند گئی تو بودہ دار گاڑا بن گئی پھر اللہ نے اس کو خوشک کر کے ایک خن خناتی اور بجتی ہوئی مٹی بنا دی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا فرشتوں کی جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ انہوں نے ایسی شکل کہیں نہ دیکھی تھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر روح پھونکی جب روح آپ کے ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک محسوس ہوئی اور جب روح زبان تک آئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا پھر رفتہ رفتہ روح پورے بدن تک پہنچ گئی تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا جب آپ جنت میں تنہا رہے تو آپ کچھ اداس ہونے لگے تو اللہ نے آپ پر نین کا غلبہ کر دیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ایک خوبصورت حسین عورت کو پایا آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے سکون اور انسوں محبت کے لئے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے ایک جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے مرد اور عورت پھیلا دیئے جب حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو اللہ اور فرشتوں کے درمیان ایک مقالمہ ہوا وہ مقالمہ کچھ اس طرح سے تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں جو زمین پر میرے احکامات کو نافذ کرے گا فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا تو زمین پر ایسے شخص کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر فساد پھلائے گا اگر تو نائب بنانا چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی ایک کو مقرر کر دے ہم تیری پاکی اور ہم دو سنا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر فرشتیں خاموش ہو گئے مگر وہ دل میں خیال کرنے لگے کہ اللہ جس کو بھی خلیفہ بنائے ہم سے بڑھ کر وہ مخلوق افضل نہ ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم اتاق کیا تھا پھر اس کے بعد اللہ اور فرشتوں کے درمیان مقالمہ پھر سے ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے تو مجھے تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہاری نظر میں ہیں فرشتوں نے کہا اے بھاری تعالیٰ بے شک تم ہر چیز پر علم رکھتا ہے ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تم نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ فرشتوں کو ان عیشیوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے تو حضرت آدم نے فرشتوں کو ان عیشیوں کے نام بتا دیئے فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال کر اسے مردود قرار دے دیا اللہ نے حضرت آدم اور امہ ہوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا مگر انہیں خبردار کیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا شیطان ابلیس نے ان دونوں کے دلوں میں فریب ڈال کر اس درخت کے پاس جانے کا ان سے ارادہ کروا لیا اور امہ ہوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ممنوع پھل کھانے سے بطور سزا جنت سے نکال دیا اور ان کو دنیا میں بھیڑ دیا اس طرح سے انسانیت حضرت آدم اور امہ ہوا کی وجہ سے وجود میں آئی اس واقعے سے ہمیں یہ درست ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس وقت چاہے اپنے علم اور طاقت سے اس کو وجود میں لاسکتا ہے اس میں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ زیادہ علم اور طاقت رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اس لئے انسانیت کو بھی یہی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کم علم اطاع کیا ہے تو وہ بھی اپنی مخلص دوستوں اور احباب سے مشورہ کر کے اس کام کو انجام دے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور مقدس دستور ہیں